فر ڈیوز ایک چیز میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کل میری جو لائیو سیشن تھا میرا اس میں ایک چیز میں نے کہی تھی اس کو شاید یا تو میں کلیر نہیں کر سکا یا اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے وہ یہ کہ میں نے کہا تھا کہ پی ایس ٹی کا پروسس فریز کیا جائے تو اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ جو نئی پالیسی کے تحت جو کنڈیڈیٹس پچپن سے کم ہیں مسلم کنڈیڈیٹس اور مانارٹی اور فیمیلز جو پچاس سے کم ہیں ان کو فلحال فریز کیا جائے ٹیمپرلی تاکہ ہم جی اس ٹی کا پروسس کمپلیٹ کر سکے لیکن جن کنڈیڈیٹس کو آفر لیٹرز مل چکے ہیں ان کو فریز نہیں کرنا یہ شاید میں سمجھا نہیں سکا یا کنڈیڈیٹس کو سمجھنے میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے جن کو بھی آفر لیٹرز ایشو ہوئے ہیں ان کو فوری طور پر فوری طور پر بغیر کوئی ٹائم ضائق کیے ہوئے اپائنٹمنٹ آرڈر دیں اگر انہوں نے میڈیکل اور پولیس رپورٹ کروالی ہے تو میں ڈاریکٹر صاحبان سے گزارش کروں گا خصوصاً ڈاریکٹر پریمری کے یہ اپائنٹمنٹ آرڈرز جو ہیں یہ فوری طور پر سائن کریں اور ڈیو صاحبان سے میٹنگ کریں اور ڈیو صاحبان کو ذرا کہیں کہ وہ جلد سے جلد کریں اب تک جو پروسس چل رہا تھا اس میں ڈیو سیکنڈری کا رول بہت ایکٹف تھا اور دوسرے نمبر پر ڈیو پریمری کا رول تھا لیکن اب اپائنٹمنٹ آرڈرز جو کروانے ہیں اس میں ڈیو پریمری کو لیڈ رول لینا چاہیے اور اپنے ڈاریکٹر سے سائن کروا کے کینڈیڈیٹس کو دیں اور نہ صرف دیں لیکن یہ انشور کریں کہ وہ کینڈیڈیٹس اپنا اسکولز میں جا کے جوائن کر لیں اس کے علاوہ اب جو سیکنڈری والا ایشو ہے جو ڈیو سیکنڈری ہے ان کو فوری طور پر اب یہ پروسس ایشو کرنا چاہیے لیکن یہ کل سے کریں آج کے دن آج کے دن ایک انفرمیشن مجھے دیں وہ انفرمیشن یہ ہے کہ تیلکا وائز آپ ویکنسی پوزیشن میل اور فی میل مجھے بھیجیں یعنی تیلکا وائز جنر وائز مجھے انفرمیشن بھیجیں ویکنسیز کی اور یہ شام تک مجھے پہنچنے چاہیے کل ہم انشاءاللہ میرٹ لسٹ یہاں سے اپلوڈ کریں گے آپ لوگ یہ زحمت نہ کریں آپ پہ الزام بھی لگتے ہیں کہ انہوں نے ویکنسیز چھپائی ہیں یا یہ کہ کینڈیڈیٹس کو ظاہر نہیں کر رہے اور ہمارے پاس ڈیٹا بیس آ جائے گا سارا آئی بیس ہے ہم یہاں سے ہر تیلکے کی سینئیورٹی کے حساب سے مارکس کے حساب سے میرٹ کے حساب سے لسٹ آہ ڈسپلی کر دیں گے تھینکیو آج شام تک مجھے یہ انفرمیشن چاہیے